بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرر فریلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ان کی طرح بس ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں لائک کر دیا کریں اور دوسروں سے شیئر بھی کیا کریں وہ تمام لوگ جو پچھلے دس پندرہ سال سے سعودیہ میں آباد ہیں وہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودیہ میں اس وقت جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کچھ عرصے پہلے تک ایسے حالات یہاں پر نہیں تھے بارشیں ہوتی تھیں آندھیاں تو بہت زیادہ ہی آتی ہیں سعودیہ میں لیکن اس قسم کی برفباری اور اس قسم کی سلابی صورتحال آج سے ایک دو سال اگر پہلے پیچھے جا کر دیکھا جائے تو یہ حالات سعودیہ میں نہیں تھے اپریل ختم ہونے والا ہے میہ کا آگاز ہونے والا ہے لیکن اب تک سعودیہ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر تفانی سلابی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس کے علاوہ تائف تبوک اور ایون کے حائل میں بھی برفباری دیکھی جاری ہے علے گرنے کی رپورٹس تائف سے حائل سے اور قسیم سے مسلسل موصول ہو رہی ہیں ان ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے اور انہی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے موسمی تبدیلیوں کے پیشن نظر محکمہ موسمیات بار بار سعودی شہری اور گیر ملکیوں کو حطائق چاری کر رہا ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں ایسے علاقوں میں ہرگز نہ جائیں جہاں پر سلابی صورتحال ہے سلابی ریلوں کی گزرگاہوں میں جانے سے گریز کریں اور ایسی جگہوں پر گاڑیاں کھڑی نہ کریں نہ وہاں پر خود کھڑے ہوں جو خوشک ڈرائے نالے ہیں ندیاں ہیں وہاں پر مشکلات پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر الارٹ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا ہے کہ عید تک عید کے اگلے دو دنہ تک موسم کی صورتحال گیر یقینی رہے گی بہت سے شہروں میں سلاب آنے کے بھی خدشات ہیں وہ کون سے شہر ہیں ان میں کسیم کا ذکر کیا گیا ہے ریاد کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بزان اسیر حائل بہا اور ان تمام علاقوں کے بارے میں الارٹ جاری کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ یہاں پر طوفانی بارشوں کی وجہ سے صلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا گیر ملکی ہوں یا سعودی شہری بہت زیادہ احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے لائک کریں گے اور دوسروں سے شیئر بھی کریں گے اپنا ہم بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم